اردو فلم رانگ نمبر ٹو عید پر دھوم مچانے آ رہی ہے لیکسس گرینڈ سینما میں فلم کی تشریر مہم فلمی کاسپ نے جلوے بکھی رہے اسی کا احوال بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہورنیز تاہر بخاری تاہر بتائیے گا اس حوالے سے جی عید کا چاند نظر آ گیا ہے بزاروں میں گہمہ گہمی ہے شہری شاپنگ کر رہے ہیں یہ عید کے خوشی کے موقع پر اگر تفریق کا نام نہ لیا جائے تو عید ادھوری رہتی ہے اس موقع پر اگر فلم کی بات نہ ہو تو عید کی خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں میں اس وقت گرینڈ لیکسس سینما میں موجود ہوں جہاں رانگ نمبر ٹو فلم اردو فلم رانگ نمبر ٹو کی پرموشن کی جا رہی ہے یہ فلم کل نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اس وقت میرے ساتھ فلم کی کاسپ موجود ہیں بات کرتے ہیں فلم کی ہیرون نیلم سے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی رومانٹک اور بہت ہی مزیدار کیارکٹر ہے موسیق بہت اچھا ہے سارے گانے جو ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے سیٹ سانگ ہے رومانٹک سانگ ہے پھر ایک شادی کا گانا ہے فیملی سانگ ہیں تو مزا آئے گا آپ کو دیکھ کے آپ پر کتنے گانے پکچرائز ہوئے ہیں مجھ پہ تین چار تین یا چار ہیں کیونکہ ایک اینڈ کریڈٹ پہ بھی چلنا ہے گانا وہ میرا فیوریٹ گانا ہے مچو میہ آپ کا فیوریٹ گانا ہے تھوڑا سا گھن گناتے ہیں ہائی مچو میہ ہے ہائی میرا مچو میہ ہے جی سمیہ آپ فلم میں ہیرو کا کردار کر رہے ہیں تو آپ کا کس قسم کا رول ہے اس میں کیا چیز ہے ایسی جو آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلیویجن پہ کومیڈی بہت کم ہوتی ہے یہ بہت لیمٹیڈ ہوتی ہے تو وائنچ ٹیم نے اور آئی ایم جی سی کی پوری ٹیم نے مجھے اس میں کومیڈی کرنے کا موقع دیا تھوڑا سا لوگوں کو ہسانے کا موقع دیا جو کہ ٹی وی پہ بہت کم ملتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہم سب کی یہ ایک کمائنڈ کوشش ہے it's a good team work کون سا آپ کو گانا زیادہ پسند ہے وہ اس کا ذرا بول اگر گنگنا سکے یا ویسے بول نہیں دیکھیں گانا مجھے ایک بہت پسند ہے جند سا لیکن میں گنگنا ہوں گا نہیں کہ وہ شاید لوگوں کو برا نہ لگنا لگ جائے میں اتنا برا گاؤں گا تو آئی تنگ لوگ سینما جائیں دیکھیں لیکن میرا فیورٹ ٹریک ہے جند سا جند سا میں تیری جند سا جان سی جان سی دو میری جی یسر آپ نے پہلے بھی فلم بنائی رانگ نمبر اب آپ نے رانگ نمبر ٹو بنائی ان میں کیا فرق ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا چیز پہلے سے بہتر ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے پچھلی دو فلموں سے اور یہ پچھلی دو فلموں سے کافی آگے کی فلم ہے کافی بہتر فلم ہے اور انشاءاللہ آگے اور وزید بہتر ہوگی جی دانش آپ نے پہلے رانگ نمبر ون میں بھی کام کیا اور اس میں آپ کا مین کریکٹر تھا اس میں آپ کا کیا کردار ہے اور کیا مختلف چیز ہے اچھا تقریباً کیریکٹر کی جو دوریشن ہے وہ تو ایک جتنی ہے جتنی رانگ نمبر ون میں تھی جتنی ٹو میں ہے اور جو ڈیفرنٹ ہے وہ کافی بہت زیادہ فرق ہے رانگ نمبر ون میں میں ایک بے وکوف سا ویلن تھا اور اس میں ہمارے گینگ ہوتا ہے تین لوگوں کا جبکہ رانگ نمبر ٹو میں میں ایک بہت ہی سرفرا عاشق ہوں اور جو کہ زویا سے بہت پیار کرتا ہے تو اب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے اس کے لیے کتنی جتن کتنی مشکلیں اس کے لیے آتی ہیں یہ سب آپ رانگ نمبر میں دیکھ پائیں اگر تم نے غریب کا بچہ سے چہدی کیا تو تم کو ہمارا لاش سے گزرنا پڑے گا جی آپ نے فنکاروں کی باتیں سنی کل عید الفتل کے روز رانگ نمبر ٹو سمیت پانچ فلمیں لاہور شہر کے سینما گھروں میں پیش کی جائیں گی یقیناً تمام فلم سازوں حدیتکاروں اور فنکاروں نے اپنی اپنی فلموں پر محنت کی ہے یوں لگتا ہے کہ اہل لاہور کی سینما گھروں میں عید خوشگوار گزرے گا موسیقی